دوستو یہ ہماری ٹرمپٹ کریپر یعنی ٹیکوما وائن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر پھول کھلنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی دنوں سے اس کے اوپر فلاورنگ ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑی بیل نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 12 انچ کے گملے میں لگی ہوئی بیل ہے اور یہ گملے کا سائز آپ دیکھے گا یہ ہمارا 12 انچ کا گملہ ہے اور اس میں جو لگی ہے اس کی ہائٹ میکسیمم 5.5 یا 6 فٹ کے اسپاس اس کی ہائٹ ہوگی اور اس کے اوپر فلاورنگ ہو رہی ہے اور کلیاں بھی اس کے اوپر آ رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اچھی تعداد میں اس کے اوپر پھول کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور دوستو پچھلی ویڈیو جب میں نے اس کے اوپر بنائی تھی تو اس میں پورا پروسس آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کھاٹ ڈالنا ہے اور کس طرح سے کیر کرنی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ کمنٹس مجھ کو ملے جس میں لوگوں کی کچھ پروبلمز تھی اور کچھ ایسی پریشانیاں تھی کہ ان کی جو بیل ہے اس کے اوپر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے اور کیا یہ گملے میں گروہ کر سکتی ہے تو اس ویڈیو میں وہ سارے ڈاؤٹس میں آپ کے کلیر کرنے والا ہوں اور ساری بات ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو پوری ویڈیو میں بنے رہیے گا ہمارے ساتھ دوستو سب سے پہلے ڈاؤٹس تو آپ کا یہ کلیر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیل میں نے گملے میں لگائی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاورنگ ہو رہی ہے اچھی سنکھیا میں پھول کھل رہے ہیں اور کافی پھول آکے اس کے سپینٹ بھی ہو چکے ہیں جس طرح سے یہ برانچ میں آپ کو دکھاؤں پچھلے دنوں یہ کافی پھولوں سے بھری ہوئی تھی لیکن وہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا اسی طرح سے آپ کو جو پھولوں کی پیچھے کے یہ حصے ہوتے ہیں یہ دکھائی دے رہے ہوں گے یعنی کافی پھول آکے اس پر سپینٹ بھی ہو چکے ہیں اور نئے پھول اور کلیاں یہاں پر آپ دیکھے گا کہ یہ آ رہی ہے اور یہ ایک بارہ انچ کے گملے میں لگی ہوئی بیل ہے یعنی آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس بیل کو گملے میں گروہ کیا جا سکتا ہے اور یہ اچھی پلاورنگ کر سکتی ہے لیکن ایک بات کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہوگا کہ جتنی زیادہ مٹی آپ بیل کو اپنی پروائیڈ کرا سکیں یعنی جتنا بڑا گملہ ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی بیل گروہ کرے گی یعنی آٹھ انچ کے دس انچ کے گملے میں آپ لگائیں گے تو پھر اس کو چلنے کے لیے جگہ نہیں مل پائے گی جڑوں کی گروہ نہیں ہو پائے گی اس لیے جب آپ لگا رہے ہیں تو بڑے گملے کا آپ سیلیکشن کریں اور کم سے کم 12 انچ کا گملہ تو اس کے لیے ہونا ہی چاہیے اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیل اچھی پلاورنگ کرے اور اس کے اوپر پھولوں کے گچھے آپ کو دکھائی دیں تو اس کے لیے میں نے یہ بہت سی ویڈیو میں بات مینچن کی ہے اس میں بھی بتاتا ہوں کہ اپنی بیل کو کوئی نہ کوئی آپ بیس ضرور دیجئے جس طرح سے آپ اس کا تنہ دیکھیں گے کہ اس کا تنہ کافی ٹھیک ٹھیک موٹا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گا کہ یہ اس کا تنہ ہے اور یہ ایک تنہ جو ہے یہاں پر اس کا چل رہا ہے اور اس کو میں نے یہاں پر آ کر کٹ کر دیا ہے تو اب اس میں یہاں اوپر کی سائیڈ سے کوئی شوٹس نہیں چاہ رہی ہے بلکہ جتنی برانچز ہیں وہ نیچے کی سائیڈ لٹک رہی ہیں تو جتنی بھی برانچز وہ نیچے کی سائیڈ لٹکیں گے ان سبی پر پھولوں کے گچھے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ صحیح سے اپنی بیل کی کیر کر رہے ہیں تو جتنی بھی دیکھو شاکھائیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سبی نیچے کی سائیڈ لٹکی ہوئی ہیں ان کے اوپر پھول بھی کھل رہے ہیں اور یہاں پر یہ تھی اس کے اوپر پھول آنے کے بعد اسپینٹ ہو چکے ہیں اسی طرح یہ برانچ نیچے لٹکی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ پھول دیکھیں گے یہاں پر یہ برانچ نیچے کی سائیڈ لٹکی ہے اس کے اوپر بھی پھول دکھائی دے رہے ہیں اور یہ سب سے نیچے کی سائیڈ جو ایک برانچ ہے اس کے اوپر بھی فلحال کلیا آ رہی ہیں دوستو ایک لوگوں کی پروبلم یہ بھی ہوتی ہے بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی بیل کے اوپر چیٹی مکوڑے بہت زیادہ آتے ہیں تو دوستو یہ ایک بہت نورمل بات ہے اس بیل کے لئے اگر آپ نے بیل لگائی ہے تو اس کے اوپر چیٹی مکوڑے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یہ کوئی پروبلم نہیں ہوتی یا یہ کوئی بیماری کا اٹیک نہیں ہوتا بلکہ اس بیل کے لئے نورمل بات ہوتی ہے تو اس سے آپ کو گھبرانے کی یا ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیل کے اوپر بھی کافی مکوڑے اور چیٹی آپ کو دکھائی دیں گی تو اس طرح سے جو آپ بیل لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ گملے میں بھی اور زمین میں دونوں ہی جگہ اچھی فلاورنگ پا سکتے ہیں لیکن دونوں جگہ میں آپ کو ڈیفرینس دیکھنے کو ملے گا جب زمین میں آپ بیل لگاتے ہیں تو وہ کافی اچھا گروہ کر جاتی ہے بہت زیادہ اس کی گروہ ہو جاتی ہے اور پھول بھی بہت زیادہ آتے ہیں لیکن گملے میں لگاتے ہیں تو گملے میں کچھ لیمٹیشنز ہوتی ہیں ان کا ہم کو دھیان رکھنا ہوتا ہے اور اسی کے ایک لوڈنگ اپنی بیل کو چلانا ہوتا ہے تو دوستو یہ کچھ خاص باتیں اس بیل کے بارے میں تھیں اگر ابھی بھی آپ کی کوئی پروبلمز ہیں تو آپ کمنٹ وقت میں بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ ان کے سبھی کے جواب دوں اور ہو سکے تو ان پر ویڈیو بھی میں بناوں گا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھی اچھی ویڈیو اور نئی نئی information plants کے بارے میں ملتی رہیں گی